ہائے ویورز ہمارا آج کا ٹاپک ہے تھیمز اینڈ سیبولیزم ان دی سکارلٹ لیٹر دی سکارلٹ لیٹر اٹسیلف کیا مطلب ہے اس میں ایک ہیروین ہے جس کے سینے پہ اے لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے ایڈلٹری ہے یعنی کہ سن کرائم کیا ہے اس وقت سن کیا ہے کسی بھی سوسائیٹی کی نارمز کو کراس کرنا سن ہے اور یہ ایک مذہبی سوسائیٹی تھی پیروٹنز کی سوسائیٹی یہ ناول لکھا گیا اٹرہ سو انچاس سے پچاس کے درمیان لیکن یہ کہانی ہے سولہ سو پچاس کے پیروٹنز ریڈیکل پیروٹنز سوسائیٹی کی جو انتہائی سخت گیر تھی اپنی مذہبی رسومات میں تو ایک عورت ہے اس کا خامد کہیں دور چلا گیا ہے اور اس کے خیال میں وہ مر گیا ہے تو وہ کہیں جاتی ہے بدت کرنے اور وہاں اس کو ایک شخص مل جاتا ہے دونوں کے درمیان محبت کی نظروں کا تبادلہ ہوتا ہے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے جسے ہیسٹر پرین ایک ہیروین ہے اس کی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے پرل اور اس کے پیدا ہونے پر سوسائیٹی سوال کریٹ کرتی ہے اب ایک اور بات اس میں بہت ہی دلچسپ ہے کہ جو کریکٹر ہے ہیسٹر پرین کا وہ پیروٹنز سوسائیٹی اور کسی بھی مذہبی شخص کے لیے ایک برا کریکٹر ہے لیکن نیتھینل ہاتھون اسے اچھا ریپریزنٹ کرتے ہیں اور نیتھینل ہاتھون کی آپ اپنی زندگی دیکھ لیں تو اس میں کہیں بھی ایسا آپ کو الیگل کریکٹر نہیں ملتا بہت ہی نیک پارسا اور اچھے انسان تھے اور شاید اس ناول میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ انسان اچھا ہی ہوتا ہے گناہ برے ہوتے ہیں اور گناہ کیا ہے اس کی بھی ڈسکشن آپ اس ناول میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو خود بھی پہچان سکتے ہیں یہ ایک ہسٹرولیکل رومانس ناول ہے نیتھینل ہاتھون کی بات کی جائے تو ان کا زندگی بڑی اچھی تھی بچپن میں سٹارٹ میں لیکن ان کے والد کی سڈن ریتھ کی وجہ سے وہ غربت میں چلے گئے اگر رومانس کے والد سے بات کی جائے تو ایک آرٹیکل میں ایک جملہ میں نے دیکھا تھا وہ ہے یہ گوٹھے ناول ہے گوٹھک ناول میں ہوتا ہے سینز ہوتے ہیں جنگل کے وائلڈ چیزیں ہوتی ہیں پرانے کلے ہوتے ہیں ایک ڈراؤنی سی جانا سیچیشن اور سیٹنگ ہوتی ہے اور مزید گوٹھک ناول کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے سن سکتے ہیں اب اس ناول کی بات کی جائے تو اس میں رائٹر جو ہے فوکس کرتا ہے رائٹر فوکسڈ اور نیشنز پاس سپیشلی دا پیروٹین پیرڈ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ایلزیبیت ہاتھون جو کہ نیتھینل ہاتھون کی والدہ ہیں اس میں اور ہیسٹر پرین کے کریکٹر میں کچھ سیمیلیٹیز ہیں اس میں ایک ایلیونگ سرمن اگینسٹ سن اینڈ پہ بالکل آتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ نیو انگلینڈ کا سب سے بڑا سرمن ایس ناول کے آخر میں آپ کو سننے کو ضرور ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں ایمیج آف دی بلیک مین کی یہ کلونیلزم کا دور ہے تو جہاں کلونیلزم میں ایول کہا جاتا ہے بلیک کلر کو تو بلیک مین جو ہے ناول میں دو جگہ پیئر ہوتا ہے پہلی دفعہ پیئر ہوتا ہے چپٹر نمبر فور میں ویورز آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو مختصر کہانی بتا دیں چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک قیدی عورت باہر آ رہی ہے اس نے سن کرائم کی ہوگا اس کے ہاتھ میں بچی ہے جو ایک نجائز بچی ہے وہ ایک انچی جگہ سکیفولڈ پہ آگے کھڑتی ہے جب اسے لوگ دیکھتی ہیں اس میں ایک شخص ہوتا ہے جسے وہ پہچان لیتی ہے وہ اس کا ہزبنڈ ہوتا ہے کہ مجھے آپ نے پہچانے سے انکار کر دیں نہیں کہ خاموش رہنے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا اس کو پھر جیل کی جب سزا ہوتی ہے تو وہی شخص ڈاکٹر بن کے آتا ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا خامد ہوتا ہے اسے کوئی رحمدلی نہیں کرتا ہے بس جی کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم مجھے اس شخص کا نام بتا دو ہیسٹر جو ہے نہیں بتاتی سزا بھی کاٹتی ہے جیوری کو بھی نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کون تھا جس نے یہ سن کرائم کیا ہے ہیسٹر جو ہے اپنی اور اپنے لف کی تمام قربانیاں خود دینے کے لئے تیار ہے چیلنگ ورث گورنر کے ہاؤس میں بھی اور جیوری کے سامنے بھی کہیں بھی کوئی رحمدلی نہیں دکھا تھا اپنی بیوی کے لئے بجائے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے جب یہ چیلنگ ورث کہاں چلا گیا تھا ہیسٹر کی کیوں سمبند بنے ڈیمس ڈیل سے چیلنگ ورث بہت بڑا ہوتا ہے عمر میں ہیسٹر سے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہیسٹر کو بھیجیتا ہے انگلینڈ میں اور خود کسی وجہ سے رہ جاتا ہے کسی جگہ تو وہاں جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا نیٹیو امریکنز کے ہاتھ چاڑ جاتا ہے جو اس کو دوائیوں کے متعلق بھی سکھاتے ہیں اور اسے قید میں بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دو سال بعد آتا ہے یہاں ہیسٹر کے سامنے اور یہاں آکھ جب دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک سن کرائم کیا ہوگا اور لوگ اسے لاندان کر رہے ہیں تو اسے وہ بہت غصہ آتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون شخص ہے جس نے میری بیوی کے ساتھ یہ سن کرائم کیا ہے تو اسے پہلا شک ہو سکت گزرتا ہے جب ہیسٹر کو کہا جاتا ہے کہ تم نے پرل کی اچھی تربیت نہیں کی تو اسے یہ بچی لے لی جائے گی اور کسی فوسٹر ہوم میں دی جائے گی تو وہاں جو ہے آرثر ڈیمسٹیل جو ہے کلوجی مین ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ہیسٹر کی ہیسٹر اس کو ریکیسٹ کرتی ہے تو وہ ساتھ دیتا ہے کہ نہیں بچی اس کے پاس رہنے دی جائے تو یہاں چیلنگ وارت دیکھتا ہے کہ وہ آرثر ڈیمسٹیل کا کیا ریلیشن ہے ہیسٹر کے ساتھ جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے پھر آرثر ڈیمسٹیل کیونکہ وہ گلٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ بار بار اپنے آپ کو کوستہ رہتا ہے تو سائیکالوجیکل پرابرمز کے شکار ہو جاتا ہے اور وہاں چیلنگ وارت جو ہے ایک اچھے ڈاکٹر کی طور پر جانا پہچانا جانے لگتا ہے اس جگہ میں تو لوگ ڈیمسٹیل کو کہتے ہیں تم چیلنگ وارت سے اپنا علاج کروالو تو یہ ایک ہی مکان میں رہنے لگتے ہیں آرثر ڈیمسٹیل اکثر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے چلتا ہے تو چیلنگ وارت کو مزید شک ہوتا ہے کہ کوئی چکر ہے اور ایک دن وہ سوتے میں اس کا سینے پہ اے لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہی میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے والا شخص ہے اور پرل کا یہی فادر ہے تو وہ اسے مزید ٹورچر کرتا ہے اسے کہتا ہے تم نے کوئی سین کرائم کیا جس وجہ سے تم ٹھیک نہیں ہو رہے تم نے گناہ ایسا کیا ہے کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہے اس سے بہت چیلنگ وارت اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتا ہے اور ڈیمس ڈیل کو برا سمجھتا ہے جیل میں اب وہ وعدہ کر چکی ہوتی ہے ہیسٹر چیلنگ وارت کے ساتھ کہ میں اس کی ایڈنٹیٹی کسی کو نہیں بتاؤں گی ریویل نہیں کروں گی لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ مسلسل تنگ کر رہا ہے ڈیمس ڈیل کو تو وہ ندی کنارے طلاب کنارے کہیں چیلنگ وارت کو ملتی ہے اس کو روکتی ہے کہتی ہے تم ایسا نہ کرو ڈیمس ڈیل کے ساتھ تم نے بہت تنگ کر لیا ہے لیکن چیلنگ وارت کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہے میں اسے اور ظلیل کروں گا تو ڈیمس ڈیل کو وہ پھر کہتی ہے چیلنگ وارت کو کہ میں ڈیمس ڈیل کو بتا دوں گی پھر فوریسٹ میں ہیسٹر اور ڈیمس ڈیل ملتے ہیں وہ وہاں اس کو بتاتی ہے کہ چلنگ ورت وہی شخص ہے جو تمہارے ساتھ رہ رہے اور یہی میرا ہزبنڈ ہے اور تمہیں ٹرچر کر رہے وہاں بہت برا محسوس ہوتا ہے آرثر ڈیمس ڈیل کو پریشان ہو جاتا ہے وہاں ہیسٹر اس کو تسلیح دیتی اور کہتی ہے کہ یہاں سے ہم اسکیپ کر جاتے ہیں کہیں جا کے شادی کر لیں گے آرثر ڈیمس ڈیل کے اندر محبت جاگ جاتی ہے پچھلے سات سالوں میں یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے سات سال وقت دوسرے سے دور رہتے ہیں پیروٹن سوسائٹی کے ریڈیکل بیہیویر کی وجہ سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس شپ میں انہوں نے جانا ہوتا ہے کسی باہر کے شہر چلنگ ورت بھی اس پر ٹکٹ کرا لیتا ہے اس بات کا ہیسٹر کو پتا چل جاتا ہے چلنگ ورت کی باتوں میں جو ہے نا ڈیمس ڈیل آ چکا ہوتا ہے ہیسٹر کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے لیکن وہ ایک دن گورنر کی ڈیتھ پہ سارے گیا ہوتا ہے پورا شہر تو ہیسٹر وہاں سے واپس آ رہے ہوتی تو ڈیمس ڈیل کو کہاں پاتی ہے سکیفولڈ پہ اور چیخ چیخ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے یہ گناہ کیا لیکن اس کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا اگلے دن پر الیکشن ہوتا ہے اور اس میں سرمن دینا ہوتا ہے ڈیمس ڈیل نے تو وہ وہاں بہت بڑا سرمن دیتا ہے سن کے خلاف کیونکہ اس کو سن کا بزاتے خود پتا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نیو انگلینڈ میں یہ سب سے بڑا سرمن تھا سن کے خلاف اور اس کے انڈ پہ وہ ہیسٹر اور پرل کی طرف بڑھتا ہے جب وہ ان کی طرف بڑھتا ہے ان کو لانے کی سکیفولڈ پہ کوشش کرتا ہے تو چیلنگ وارت اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ کہتا ہے کہ ہیسٹر کے سن کی جو وجہ ہے وہ میں ہوں میں نے اس کے ساتھ سن کرائم کیا تھا اور سینہ پھاڑ کے اپنا یہ دکھاتا ہے جو اس نے کسی راڈ کے ساتھ یا کسی آلے کے ساتھ خود کے لکھا ہوا تھا اور انڈ پہ اپنی بیٹی پرل کو کہتا ہے کہ مجھے کس کر وہ کس کرتی ہے اور ڈیمسٹیل کی جان ہیسٹر کی باہوں میں نگل جاتی ہے اب ہیورز ہم سمبولیزم کی طرف واپس آتے ہیں چپٹر نمبر فور میں بلیک مین اپیئر ہوتا ہے کون چیلنگ وارت کس صورت میں وہ ہیسٹر پہ ہس رہا ہوتا ہے اور وہ ہستا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنا بدہ لے رہا ہوتا ہے اور پرل جو ہے وہ ایک سیٹن کی اولاد کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن ہیسٹر چیلنگ وارت کو سیٹن سمجھ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ سن کرائم کرتے ہیں کبھی اس کو آرثر ڈیمسٹیل کہا جاتا ہے کبھی ریورنٹ ڈیمسٹیل لکھا جاتا ہے چیلنگ وارت کا آپ کو بتا چکے ہیں نیٹیو امریکنز کے قید میں رہا تھا اس میں ایک میسٹر ہیبنز اور دوسرا پرل یہ کریکٹرز ہیں اب آپ دیکھ لیں آرثر ڈیمسٹیل کا نام ڈیم یعنی کہ ڈل یعنی کہ وہ پوری زندگی فیس نہیں کر سکتا کہ کس طرح وہ لوگوں کو بتا ہے کیونکہ لوگوں میں وہ بہت نیک اور پریزگار مشہور ہوتا ہے تو وہ اتنا بھی دیکھتا ہے کہ ہیسٹر جو ہے اس کو چھپا رہی ہے اور اس کا نام نہیں آنے دیتی لیکن ہیسٹر کی بجائے ایک ہی جگہ بس اس کی مدد کرتا ہے جہاں اس کی بیٹی اس سے دور نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ اس میں اتنی حمد نہیں ہوتی اور زندگی میں کبھی بھی وہ کوئی ایسا ڈیسیئن نہیں لے سکتا جسے وہ اپنی محبت کو پا لے سوائے انڈ کے ہیسٹر پرین اب اس میں ریم آف پرین ٹو سن پرین سن یہ ریمنگ سکیم ملتی ہے تو اس سے سن کی جو ہے نا آپ کو ایک کلو ملتا ہے اور وہ پوری زندگی اے سیمبل کے حسار میں سے نہیں نکل سکتی جس کو ایڈلٹری کہا جاتا ہے اب روجن چلے مغات کے نام میں اگر ہم کوئی سیمبلیزم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو چل کا مطلب سکیری فرائٹ فل آئی سی یعنی کہ بلکل یخ انسان تھنڈا جسے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے جب اس کی بیوی جیوری کو پیش ہوتی ہے یہ وہاں موجود ہوتا ہے جب گرنر کے سامنے پیش ہوتی ہے اور جب سکیفورڈ پہ بھی آتی ہے پہلی دفعہ تب ہی یہ موجود ہوتا ہے تو یہ وہاں کوئی اپنی بیوی کی مدد نہیں کرتا اور کوئی اس سے ہمدردی کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بلکل کول رہتا ہے تھنڈا بے حس انسان اب پریزنڈور جو ہے وہ کسی سیمبل ہے وہ پنشمنٹ کی سیمبل ہے جو جیل میں دی جاتی ہے مجرموں کو کریمینلز کو اب روز بوش جو ہے یہ بھی ایک سیمبل ہے یہ فرسٹ چپٹر پہ اپیر ہوتی ہے ویسے تو دو دفعہ اپیر ہوتی ہے فرسٹ چپٹر میں جب اپیر ہوتی ہے فرسٹ ہی سیمبلائزز سروائیونگ ہیسٹر اب روز بوش جو ہے وہ وائلڈنیس بھی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح وائلڈ بیہیوئر اس کا ہے ہیسٹر کا ہے کہ وہ سروائیو کر جاتی ہے پوری سوسائیٹی اس کے خلاف ہوتی ہے لیکن وہ اتنا اچھا کام کرتی ہے اتنا اچھا بیہیوئر کرتی ہے لوگوں کے ہیلپ کرتی ہے کہ لوگ اینڈ پہ اس کا امیج بلکل لوگوں کے دماغوں میں چینج ہو جاتا ہے فرسٹ چپٹر میں سروائیونگ ہیسٹر پہلے چپٹر میں کہاں یہ اپیر ہوئی روز کی سیمبل پہلے چپٹر میں وہ ہی آپ کو بتا دیا جہاں دو دفعہ ہوئی ہے فرسٹ سروائیونگ ہیسٹر کی بات ہو رہی ہے دوسری دفعہ یہ اپیر ہوتی ہے گورنر ہاؤس میں جہاں وہ پرل کے وائبرنٹ لائف کو جو ہے سیمبلائز کرتی ہے روز بوش کی سیمبل ریڈ کلر ریڈ کلر ویسے تو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے سیکس سے پیشن سے وائلنس سے لائف آف سن سے بٹ ایس آلسو ایسوسیٹڈ ایسوسیٹڈ ویڈ ٹیو لف اینڈ پیورٹی آف ہارٹ سکیفورڈ سکیفورڈ وہ جگہ ہے جہاں پہلے پہلے جہاں چپٹر شروع ہوتا ہے ناول کا تو پریزن ڈور سے نکل کے سکیفورڈ پہ آتی ہے ہیسٹر جہاں لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں گھور گھور کے اور اس پہ تنز کرتے ہیں جملے کستے ہیں ایک اونچی جگہ ہوتی ہے ویسے جہاں مجرموں کو پھانس ہی دی جاتی ہے جہاں آکے ہیسٹر کھڑتی ہے اور یہی چیلنگ وارت یعنی کہ اس کا ہزبینڈ اور اس کا سامنا پہلی دفعہ ہوتا ہے اور یہ سین کب ہوتا ہے دوسرے چپٹر میں ہیسٹر is humiliated for her sin of adultery سکیفورڈ adultery کی سیمبل then ٹویسٹ چپٹر میں یہ سکیفورڈ آتا ہے جہاں یہ سیمبل of confession and hope کہ جہاں وہ ڈیمسٹیل جو ہے اپنا کنفیشن کرتا ہے سکیفورڈ پہ آکے لیکن کیونکہ اس دن سارے گورنر کے جنازے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے اس کی آواز اس کے کنفیشن کو نہیں سن سکتا پھر یہ اپیئر ہوتا ہے سکیفورڈ چپٹر نمبر 23 میں جہاں یہ سیمبل of freedom ہے from long lasting guilt کیونکہ ڈیمسٹیل اب lecture جو دیتا ہے election والے دن سن کے متعلق lecture دیتا ہے اور end پہ وہ جو ہے اپنا guilt کو clear کرتا ہے ختم کرتا ہے کیسے کہ وہ مان لیتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے ہیسٹر کے ساتھ یہ سن سن کومٹ کیا تھا اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ مجھے کس کرو وہ کس کرتی ہے اور وہ ہیسٹر کی باہوں میں جان دے دیتا ہے وہاں ہیسٹر کہتی ہے کہ ہم جنت میں ملیں گے لیکن یہ کہتا ہے نہیں ہمیں سزا ملے گی کہ ہم نے گناہ کیا ہے اچھا اب ایک اور سیمبل ہے اس میں shadow کی جب پرل جو ہے پیش ہوتی ہے appears before the jury اور وہاں اسے question کرتا ہے کون میرے خواہد ریورنڈ ویلسن اسے question کرتا ہے religion کے متعلق اور پرل کیونکہ wild behavior ہوتا ہے تو جواب نہیں دیتی اور جب یہ questioning ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیمیس ڈیل کو دکھایا جاتا ہے ڈیمیس ڈیل was in the shadow of the garden وہ باہ کے سائے میں ہوتا ہے تو یہ ہے cover یہاں cover کر لیتا ہے symbol of cover اس کو consider کیا جائے گا یہاں shadow کو ایک symbol ہے light کی یہ novel کے end میں appear ہوتی ہے جب sunlight پڑتی ہے ہیسٹر اور ڈیمیس ڈیل پہ اور یہ represent کرتی ہے ان کی سچے پیار کو اور ان کی پیار کی وجہ سے ایک عمل اور خوشی کے پیغام کو this light also depicts the love of love forgiveness and grace of god upon ڈیمیس ڈیل and ہیسٹر آگے یہ ہے forest forest تمام gothic novels میں ہوتا ہے کیونکہ wildness شو کرنی ہوتی ہے یہ یہاں contradictory meanings ہیں it represent two meanings natural love as well as wilderness forest was considered the abode of certain during the puritanism in the end of the novel it becomes a place of refuge for ڈیمیس ڈیل and ہیسٹر کیونکہ یہاں بیٹھ کے forest میں بیٹھ کے وہ یہاں سے escape کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ چیز جو ایک نشانی ہے سیٹن کی موجودگی کی وہ novel کے اینڈ میں وہ image چینج ہو جاتا ہے اور وہ ان کے لیے refuge یعنی وہاں سے غموں سے نکلنے کا اور خوشی کا دروازہ کھلنے کا ایک symbol بن کے او بھرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ roses forest اور everything novel میں جیسے character of ہیسٹر ہے society میں یہ چینج ہو رہے ہیں کہیں roses کا positive symbol ہے کہیں negative ہے forest شروع میں negative ہے end پہ positive ہو جاتے ہیں ہیسٹر کا character novel کے شروع میں negative ہوتا ہے اور end میں positive ہو جاتا ہے جتنی لوگوں کی مدد کرتی ہے تو لوگ اس کے adult کے سیمن کو بھول جاتے ہیں ویورز اس novel کا جو theme ہے اس کے متعلق آپ خود بھی کچھ سوچ یہ ہمیں جو سمجھ آئی ہے apparently آپ کو بتا دے جو چیزیں سنت کمٹ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جو کہ نیچرل ہوتے ہیں لیکن ان کو society اجازت نہیں دیتی اور society کی جو wildness ہے یا سخت گیری ہے مختلف اصولوں کے متعلق ان کو موڑ کر دینا چاہئے تاکہ محبت اور forgiveness کا جو ہے ایک image جو ہے وہ create اب چلنگ ورث کا جیسے آپ character دیکھ لیں وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور end پہ جو ہے اس کی life کا کوئی مقصد بھی نہیں رہ جاتا ہے جیسے ڈیمس ڈیل مرتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بس میری زندگی کا چلنگ جیسے جیسے اللہ نیگے بان